ناظرین اکرام خوش آمدید آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں بارہ ربی اور اول کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کا میزمان محمد عالمگیر قادری حاضر خدمت ہے آج سارا دن آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم آپ کے ساتھ رہے درود و سنام آپ نے بھی پڑا ہم نے بھی پڑا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہم نے یہ درودوں کی ڈالیاں پیش کی سونی دھرتی ٹیلیویزن کی ہمیشہ یہی کاویش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے وہ آقال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایونٹ آئے یا کوئی رمضان کو سیلیبیٹ کرنا ہو جب بھی کوئی بات آتی ہے سونی دھرتی ٹیلیویزن محبت رسول کا پیغام دینے کے لیے پوری دنیا میں ایسی شخصیات کا انتخاب کرتی ہے جو اتحاد بین المسلمین کے دائیں ہوں یقینی طور پر آج ایسی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو عالم اسلام کی حرد العزیز اور محبوب شخصیت ہے پوری دنیا میں آپ سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے آپ سے ہماری حرد العزیز اور محبوب شخصیت ہیں اتحاد بین المسلمین کے دائی قبلہ پیر محمد نقیب ورحمان نقشبندی سجادہ نشین عیدگا شریف ہمارے سے تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ آج عالم اسلام کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ پیغام بھی دیں گے اور بڑی ہی ہم شکر گزار ہیں آپ کے آج کے دن آپ نے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا خیریت سے آپ بہت بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی ہمیشہ کتنا شفقت فرمائی آپ نے اور وقت دیا ہمیں حاضر ہو جناب آپ کو اس ماہ مبارک کی بہت مبارک ہے جناب آپ کو بھی مبارک ہو آج بارہ ربیل اول کا دن ہے اور ہمارے لیے اس کائنات کے اندر وہ بادشاہ تشریف لائے جن کے آمد کے وعے سے یہ ساری بہارے ہیں حضرت کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے الحمدللہ جی ہم اپنے رب کا اس پر جس قدر شکر ادا کرنے کام ہے کہ ہمیں ایسے ایام اس کے فضل اور اس کے کرم سے نصیب ہوتے ہیں اور جب اس ایسے ایام میں امت کا کی محبت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ نظر آتی ہے تو اس سے بہت حسنہ ملتا ہے آگے آنے والا ٹائم بہت اچھا نظر آتا ہے کیونکہ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے پہلے سے زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے خصوصی طور خصوصا نوجوانوں میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت لے کر خوبصورتی کے ساتھ ہر جگہ محافل کا انکات اور یہ محبت اسی کے ساتھ ہی سارا داروں میں دار ہے کہ آپ علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ماں واپ، اپنے اولاد، اپنے عزیز و قارب، اپنے مال و اصواب اور اپنی جان سے بڑھ کر پیارا نہ جان لو اس وقت تک تم صاحب ایمان ہو نہیں سکتے تو یہ ایام ہوں یا یہ محافل ہوں ناد کی محفل ہو، ملاد پاک کی محفل ہو ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ جب بندہ اس میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے جب ادھر سے نکلتا ہے تو یقینی طور پر اس کا ایمان کئی گناہ زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ اور یہ تو مجھے آپ کو ہم سب کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں یہ ہماری ضرورت ہے جتنی ہم آپ کا علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں گے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما رکھا ہے کہ جو بھی میرے سے محبت کا دعویدار ہے وہ آقا علیہ السلام کی اتباہ اختیار کرے اور اتباہ بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی محبت کا کوئی کرائیٹیریا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تو محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو پیچھے جب جان کی بات آگی تو جان میں آپ کا ذہن بھی آگیا آپ کا فہم و دراک بھی آگیا آپ کا شعور بھی آگیا جب تک ان سب کو پیچھے چھوڑ کے جب بندہ آگے قدم رکھتا ہے پھر محبت کے مفہوم سے آشنا ہوتا ہے خصوصی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ ہماری ضرورت ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ علیہ السلام کا تو اپنا فرمان مبارک ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور مجھ سے محبت کرو وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور نعمتوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے نہیں ہے ہم آج کے دن خصوصیت کے ساتھ آج آقا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور بارہ ربیالنور کی مقدس ساتھیں ہیں مقدس لمحات ہیں اور امت مسلمہ اور پاکستان کے ناظرین آج کسرت کے ساتھ کیا وہ عمل کریں کہ جس سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی خوش ہوں حیضہ امت ہی ہونے کے ناتے سب سے زیادہ ضروری چیز تو ہے کہ ہم درود شیف پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا علیہ السلام پہ ہم درود شیف پڑیں گے ایک تو وہ حدیث مبارک ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھا حصہ آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور تین حصے اپنے رب کے آگے جب فریاد کرتا ہوں تو باقی ساری سلسلے کرتا ہوں کیا یہ بہت ہے آقا علیہ السلام نے حمایہ ہو سکے تو اس میں اضافہ کرو انہوں نے پھر حضرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آدھا آدھا ٹائم کر دوں آقا علیہ السلام نے حمایہ ہو سکے تو اس میں وزید اضافہ کرو انہوں نے پھر کہا کہ کیا تین حصے جو ہے وہ آپ پہ درود و سلام اور ایک حصہ باقی سارے کاموں میں آقا علیہ السلام نے اس وقت اپنے اس غلام کے طرف نگاہ مبارک کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے کہ اگر تو درود پاک کی فضیلت کو سمجھنا چاہتا ہے تو سارا وقت مجھ پہ درود و سلام پر میرا رب تیرے سارے کام کرتا چلا جائے گا اگر ہم آقا علیہ السلام پر محبت کے ساتھ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر درود شیف پڑھیں گے تو اس کی تو کوئی جیسے جبرائیل ایمین خود درباری رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں مجھے اور پوچھیں میرے سے کہ کائنات میں رید کے کتنے ذریع ہیں میں ایک سیکنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درختوں کے کتنے پتنے ہیں ایک لمحے کے اندر آپ کے آگے جواب عرض کروں گا بارش کے کتنے کرترے برس چکے اور کتنے برسنے والے ہیں ایک لمحے کے اندر اندر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں ڈوب کر جب کوئی امتی آپ پہ درود شریف پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ میں بے بس ہوں ان کو شمار کرنے پسے اچھا اگر یہ بتائیے آج امت مسلمہ بیراروی کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے پرشانیوں کا شکار ہے مسائب ہیں اور پاکستان میں بسنے والے لوگ نجانے کس طرف جا رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ ہم اپنا رخ اپنے مرکز کی طرف کر لیں مدینہ المنبرہ کی طرف سر رستہ چھوڑ کر مدینہ المنبرہ کی طرف اپنے نگاہیں جمع لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں جب آقا علیہ السلام کی محبت ہمیں صحیح مینوں میں حاصل ہو جائے گی ہمیں ایک بہترین شہری ہوں گے ہمیں ایک بہترین باپ ہوں گے ہمیں ایک بہترین شور ہوں گے اسی طرح خواتین کی طرف دیکھا جائے وہ بہترین بین ہوگی بہترین بیوی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ تاریخ گوہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سچے دل سے رجوع کیا گیا نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنے معاملات بدلے بلکہ معاشرہ بھی تبدیل ہوتا جلا گیا اتحاد امت کے لیے کیا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر تمام تر مسالک کے لوگ اکٹھے یہاں ہم دیکھا کرتے ہیں ایک ہی نام ہے نامی ہے ایک ہی نام پاک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ جس پہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں بڑے واضح طور پہ ہر ایک کو خبر ہے کہ اگر ہم کٹھے ہو سکتے ہیں تو اپنے نبی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کے نامیں نامی پر کیونکہ یہی ایک نام ہے جو ہمیں رب سے ملانے والا یہی نام ہے نفرتوں کو ختم کرنے والا یہی نام ہے محبتوں کو دینے والا یہی نام ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شکوا پھر جواب شکوا آخر نچوڑ یہی نہیں پرماہ دیا کہ کی آقا علیہ السلام سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ کنم تیرے ہیں سبحان اللہ اچھا ذریعے بتائیے کہ ہم دیکھا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پاکستان کے بالخصوص پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کا ٹائٹل جو لیبل اسلام کے اوپر لگا ہوا ہے کیا اسلام کا اس سے دور دور سے بھی کوئی تعلق ہے کہتے ہیں جی اسلام ایک سلامتی کا دین ہے یہ ہمیشہ اسلام دشمن لوگوں کا پراپوگنڈا رہا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلہ اخلاق آپ علیہ السلام کے خوبصورت ترین پیغام جو تھا محبت کا اس کی وجہ سے پھیلا یہ مکمل طور پہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش ہے مسلمان تو کہتی اس کو ہے میں نے اسی لئے پہلے بھی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو نفرت کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے وہ پھر یوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اگر لوگوں کو دیکھے کہ ادھر کوئی دھماکہ ہونے لگا تو وہ اپنی جان دے سکتا ہے مخلوق خدا کو بچانے کے لیے وہ مخلوق خدا کے لیے کبھی بھی کسی قسم کے ضرر کا باعث نہیں بان سکتا آج کا یہ دن جو میں تجدید کا دن بھی کہا جا سکتا ہے یقینی طور پر یہ آقا علیہ السلام کا یہ ایام ہمیں بھولاتے اس طرف ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات پر مکمل طور پر کارماؤں ہوں نوجوان نسل اس بے رارعی کا شکار ہے چاہتے ہیں آقا جسا آپ نے پہلے بات کی مرکوز و محبر گمبد خضرہ ہو نوجوانوں کو کیا وہ چیز اختیار کرنی چاہیے وہ کیا چیز ہو کہ موٹی ویٹ کر کے ہمارے سکولرز ہمارے تنکرز جو ہیں وہ کر کے اس طرف لائیں وہ کیا چیز ہے اللہ قادی صاحب میرا اپنا ذاتی ذرا مختص تجربہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں جو محبت جو جذبہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا میرے پاس اگر دن میں سو لوگ آتے ہیں داخل طریقت ہونے کے لیے تو بلا موبال کا پچانوے فیصد اس میں سے نوجوان پرکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں جو جذبہ ہے جو محبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساری ساری رات کی معافل ہوتی ہیں چاریس پچاس ہزار لوگ اگر اس میں ہیں تو آپ جا کے گھن لیجئے اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہوگی تو نوجوانوں میں جذبہ ہے محبت ہے ضرورت ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن لی جائے انہیں بتایا جائے جیسے میں نے کہا کہ بس ایک چیز میں اپنے آپ کو گم کر دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے یہ باقی بڑے لمبے سفر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے یہ منازل بڑی آسان ہوتی ہے اور بڑا آسان ہو جاتا ہے بندے کے لئے آگے بڑھنا اچھا حضرت ہم یہ دکھا کرتے ہیں کہ ایک ایسی خان کا ہی نظام ایسا ہے کہ وہی اس وقت امت مسلمہ کے احتاط کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور جو آپ قلیدی کے دادہ ادا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام امن کا دین ہے محبت کا دین ہے جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں پاکستان سے بار ٹریبلنگ کرتے ہیں اور سفیر امن بن کے جاتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں وہاں کی دنیا کے لوگ وہاں کی بسنے والے مسلمان کیا فیل کرتے ہیں کس طرح ان کے جذبات ہوا کرتے ہیں خان کا ہی نظام درس حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ پاک فرمدات کو صحیح مہنوں میں لے کے آگے چل رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کا محبت کا پیغام نفرتوں کا ختم کرنے کا پیغام کیونکہ یہ وہ پیغام لے کے چل رہے ہیں اس لیے جہاں بھی جائیں جس چگہ بھی جائیں کیونکہ بات نوکر کی نہیں ہوتی بات مالک کی ہوتی ہے بات غلام کی نہیں ہوتی آقا کی ہوتی ہے اگر آقا علیہ السلام کا پیغام لے کر کوئی بھی جب بھی جہاں جس چگہ جاتا ہے تو یقینی طور پر بڑے پوزیٹیو ویزرٹ سامنے آتے ہیں ہاں یہ جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے دہشت گردی کے تو پہلے جس طرح انسان کیونکہ یہ جہاں بھی ہو رہا ہے بیسے تو آپ دیکھیں جس چگہ بھی یہ بام کے دماغے ہوتے ہیں بے گناہ لوگوں کو جنازے محفوظ نہیں رہے مساجد محفوظ نہیں ہے بازار محفوظ نہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگا جا رہا ہے یہ اس کا کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو کہیں کوئی فائدہ پہنچ ہے مسلمان ممالک کے لئے مسلم کمیونٹی جو ہماری باہر بستی ہے ان کے لئے پریشانی ہے یہ کسی ایسے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ حدیت دے سب کو کہ لوگ سمجھ سکیں اپنے دین وطین کی خوبصورت روشنی کو اپنائیں اور اسی کو لے کر آگے کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس یہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات تھی یہ برے سگیر میں یہ اولیاء اللہ کا ہی تصرف ان لوگوں کی محنت ان لوگوں کا پیار جو انہوں نے دیا لوگوں کے دلوں کی حالت حالت تبدیل کی ہمیں ضرورت اس چیز کیا ہم واپس اسی طرف جائیں تاکہ اسی انداز سے آگے لے کر چال سکیں جو آپ کا سوال تھا پہلے سارے کا سارا وقت بندہ تبلیغ میں لگاتا تھا اب بہت سارا وقت گزر جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے میں کہ نہیں یہ جو کچھ ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا حضرت امت مسلمہ کے نام اور پاکستان کے ناظرین کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ملاد کی سیلیبریشن کے حوالے میں میری زندگی تنیا بھر میں ملاد کی آمد آمد رات بارہ ربیل اول کا دن منایا جا رہا ہے بڑے جوش و جذبے سے بڑی عقیدت اعترام سے اور پاکستان کے ہر گھلی کچھ محلے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں محفل ملاد ہو رہی ہے محفل نات ہو رہی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیے الحمدللہ بہت زوکش ہوکہ ہے پیغام میرا ایک کی ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے کہ ہر عمتی اپنے آقا علیہ السلام کا وفادار ہو جائے ان کی محبت میں ڈوب جائے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ والحانہ عشق کرے بس یہی وقت کی ضرورت ہے جس دن ہم نے بضبوطی کے ساتھ اپنے نوی علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا اللہ تعالی ہماری ساری مشکلات کو حال فرما دیں گے ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے عالم اسلام کی حرد العزیز اور محبوب شخصیت اتحاد بین المسلمین کے دائی قبلہ پیر محمد نقیب و رحمان صاحب نقشبندی سجادہ نشیر عدقہ شریف جو امت مسلمہ کے نام بڑا خوبصورت میسج کنویمی کر رہے تھے تمام تر مشکلات جو ہیں اس وقت امت مسلمہ کو اگر یہ مشکلات ان کا حل چاہتے ہیں یہ تمام تر مرکوز و محور کو اپنا تمام تر مرکوز و محور گمت خضران کو بنا لیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں یقینی طور پر آج کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ اور پاکستان کی ناظرین تک یہ پیغام پوچھایا جائے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے ایک محبت کا دین ہے اور امن و سلامتی کا دین ہے حضور رحمت بن کے آئے کائنات کے اندر آپ رحمت اللی العالمین آپ کو بھنا کر بھیجا گیا آپ اگر طیف کی وادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں لہو لہان بھی کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت آپ جبریل احمی کو بھیجتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم اس وادی کو تیس نیس کر دیں لیکن آپ پھر بھی یہی کہتے ہیں کیا پتہ اس قوم میں سے کوئی ایسا اٹھ جائے یا اس قوم میں کوئی نسل میں سے ایسا آ جائے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے یقینی طور پر آج اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ حضور کی محبت کو عام کیا جائے محبت رسول کو عام کیا جائے اور نوجوانوں کو بالکسوسر قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کرنی چاہئے یقینی طور پر پیر صاحب نے حکم فرما دیا ہے اپنے بیزوان محمد عالمگیر قادری کو اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجئے آخر میں انشاءاللہ عالم اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کے استقام کے لیے پیر صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ یہ تمام تر ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی آپ کا بہت بہت شکریہ السلام وانا حبیبہی سیدنا ونبینا ومولانا وحبیبنا ومل جانا ومعوانا وراحت قلوبنا وصرور عبداننا وشاف یوم مخشرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواقینا من عظام اللہ محمد والی واسخابہ اجمائی اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک اللہم لین قلوبنا بن محبتک اللہم وفقنا لطاعتک اللہم آکمنا على عبادتک اللہم انصرنا بنسرہ دیک اللہم احفظنا به حفاظتک اللہم ارحمنا برحمتک اللہم انزل علینا برکاتک اللہم اشفنا به شفائے اللہم دابنا به دعائے اللہم بودنا لمراض الظہریتا والباطنیا اللہم کلنا ولیین فی الدنیا والآخرا اللہم قد غرقنا فی محلی سیان اللہ اگر و جاؤ بفضلکا و حبیبکا العالا انگو ما دوجیاننا من الدرقات السفلہ والنیران اللہم ارزکنا حبکا و حب نبیکا العالا و حب من حبکا احمد نبیکا العالا و لا تخیبنا من بابکا اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا فرحم علینا و لا تغذبنا بزنوبنا و لا تبتلین بزنوبنا و لا تسلیت علینا الظالمین بزنوبنا و قفران ناصییاتنا و حبلنا من اللہ دنکا رحمہ انکا انتا الوحاب انتا الوحاب انتا الوحاب و حرمت نبی سید الابراد و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہی محمد و عالی و اصخابہ اجمائی و رحمت گا یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم